شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا ہے اور میرا بندہ جتنا میرے آئد کردہ فرض کی ادائیگی کر کے میرے قریب ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں اور میں جو کام کرتا ہوں اس میں تردد نہیں کرتا لیکن مومن کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے تردد ہوتا ہے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمرو بن آز رضی اللہ عنہما سمروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان تمہارے پیٹ دل میں اس طرح خراب ہوتا رہتا ہے جس طرح قپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے اس لیے اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے